تو آج ہم بنا کے تیار کریں گے بہت زبردست بسم کا میٹھا وہ بھی بغیر کسی جیلی یا پھر جیلیٹن پوڈر کے السلام علیکم جی تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جناب آج کا میٹھا صرف اور صرف ہم ایک گلاک دودھ اور تھوڑی سی روحفظہ سے بنا کے تیار کریں گے یقین جانے یہ اتنا مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے جب آپ بنائیں گے کہ بس کھاتے رہ جائیں گے تو چلیں جی آپ کا قیمت و ذائقے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک سوز پین اس میں شامل کر لیں گے دو کپ بھر کے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا پانی ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لے لی تھی چینی اور ساتھ ہی ایکول میرمنٹ کے ساتھ یہاں پہ میں نے شامل کر لی تھی روحفظہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پانی کو کر لینا ہے اچھا سا بوائل اور اگر تو آپ میرے چینل پر فرس ٹائم بھی درکار رہے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا کیونکہ اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک انٹیسٹری رسپیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو جیسا کہ میں نے کہا تھا روحفظہ اور چینی شامل کرنے کے بعد پانی کو کر لیں گے اچھا سا بوائل جیسے ہی یہاں پہ پانی میں اچھا سا بوائل آئے گا یہاں پہ میں نے لے لیا تھا تقریباً ایک کپ پانی ساتھ اس میں شامل کر لیں گے تھری ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لے لیا تھا کون فلور یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا آپ کے پاس کون فلور یہاں پہ نہ ہو تو کسی بھی فلیور کا کسٹر پورڈر جو ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپشنل ہے ٹوٹلی جو بھی چیز آپ لوگوں کے پاس ہو آپ یوز کریں اس طرح سے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک لمز فری بیٹر جو ہے یہ آپ نے بنا کے تیار کر لینا ہے ساتھ اسے شامل کر لیں گے جو روحفظہ کا یہاں پہ ہمارے پاس بوائل کے آوات پانے تھا اس میں آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے چمچ مسلسل چلانے تاکہ مکسچر جو ہے وہ ایک دم سموتھ اور سلکی جو ہے بن کے تیار ہو کسی طرح کی گھٹلیں ہوئے رجو ہیں یہاں پہ نہ بنیں اور فرین بھی کوشی ہوتی ہے بہت ہی محنت کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ریسی پیٹر در پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود بھی آپ ویڈیو کو سکیپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں کوشش کیا کریں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں اچھا یہاں پہ ساتھ ہی میں نے سوسپین لے لیا تھا اس میں شامل کر لیں گے ایک گلاس بھر کے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا دودھ کوشش کیے گا دودھ آپ کا فل گاڑا ہونا چاہیے تاکہ ایک دم ہمارا میٹھا جو ہے وہ مزے کا بن کے تیار ہو اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے جیسے دودھ میں اچھا سب بائل آئے گا آپ نے مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ چھوڑ دینا تاکہ دودھ ذرا سا مزید گاڑا ہو جائے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لے لیا تھا تھوڑا سا دودھ اس میں شامل کر لیں گے تھری ٹیبل سپون جیسا کہ ہم نے پانے میں شامل کیا تھا کون فلور سیم اسی کوانٹیٹی سے آپ نے یہاں پہ دودھ میں شامل کر لینا ہے تو اچھے سے یہاں پہ آپ نے اسے کر لینا ہے مکس اور ریسلی میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی ایک دم لا جواب کھٹی میٹھی دینے کی ریسیپی شیئر کیے جس کسی نے نہیں دیکھا ضرور دیکھے گا انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو خیر یہاں پہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم شامل کر لیں گے دودھ میں تو جیسا کہ میں نے کہا تھا دودھ کو تھوڑا سا مزید بائل کر لیں گے دودھ جو ہے وہ اچھا سا گاڑا ہو جی اس طرح سے آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا اگین یہاں پہ آپ نے چمچ مسلسل چلانے تاکہ ایک دم یہاں پہ ہمارا سلکی اور کریمی سا یہاں پہ بیٹر جو ہے وہ بن کے تیار ہو اچھا فلیم یہاں پہ میں نے میڈیم رکی تھی میڈیم فلیم پہ تقریباً میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیا تھا جیسے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہوگی اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے چینی آدھا کپ یہاں پہ میں نے لے لی تھی ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے فلیور کے لیے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا تھوڑا سا ونیلا ایسنس یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا مزید یہاں پہ آپ نے چینی شامل کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے یہاں پہ کوک کر لینا ہے یقین جانے کم خرچ اور کم وقت میں اتنا مزے کا میٹھا بن کے تیار ہوتا جب آپ بنائیں گے بڑے ہو یا چھوٹے سارے بہت ہی شوک سے کھائیں گے تو دونوں بیٹر آپ دیتے ہیں روح افضہ والا اور دودھ والا دونوں کی کنسسٹنسی جو ہے کچھ اس طرح سے ہونے چاہیے اچھا یہاں پہ شیپ دینے کے لیے میں نے لے لی تھا کیک مولڈ اس طرح سے آپ کوئی سا بھی چھنہ وغیرہ لے لیں اس طرح سے آپ نے ون بائی ون لیرز دینے کے لیے شامل کر لینے پہلے یہاں پہ میں نے وائٹ بیٹر شامل کر لیا تھا ساتھ اس میں شامل کر لیں گے ریڈ اور بس آپ نے اسی پیٹرن کو جو ہے ریپیٹ کرتے رہنا ہے بس یہاں پہ سارا بیٹر شامل کرنے کے بعد میں نے ایک گھنٹے کے لیے رکھ لیا تھا فریج میں آپ دیتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا بہت ہی لا جواب اور کک سے بن جانے والا میٹھا جو ہے وہ بن کے تیار ہے تو ایک بار میرے کہنے پہ اس مزیدار سے میٹھے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا کہ میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی خوفیلی میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ذرا سی بھی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ